بائیس کروڑ لوگ اس ملک کے روزانہ جن مشکلات سے ان کا سامنا ہے معاشی حالت جو ہے وہ انتہائی دگرگوں ہیں تو وہ خاموش کیوں ہیں؟ کہاں ہیں وہ ہلکے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پاس طاقت ہے؟ کیا وہ یہ سب کچھ بیٹھ کر دیکھتے رہیں گے اور اسے ہونے دیں گے؟ پی ڈی ایم کی قیادت بڑی بری طرح ایکسپوز ہوئی ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر الیکشن میں نہیں جانا چاہتے ملک کا دیوالیا نکل جائے ملک میں لوگوں کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے لیکن وہ اقتدار سے چمٹے رہیں گے بجائے الیکشن کرانے کے خبریں اس طرح کی فیڈ کر رہے ہیں کہ ہم اسمبلیوں میں بھی ایکسینشن لے لیں گے ایک سال کی جی سمی صاحب ان کو شاید یہ مغالطہ ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان ویک ہو گیا اور ان کے اپنے لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں اب یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا بلکل الیکشن رکھنا چاہ رہے ہیں عمران خان باق پاپولر ہیں یہ ہم نے ستنہ جولائی کے الیکشنز میں بھی دیکھا بائی الیکشنز میں رانہ سناولہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم چڑھائی کر دیں گے تمام آفیسز سیل کر دیں گے یہ کیا ہم خانہ جنگی کی طرف جا رہے ہیں یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ کسی صورت ہم نے جو ہے وہ قبل از وقت انتخابات جو ہے وہ نہیں کروانے وہ ہمیں سوٹ ہی نہیں کرتے توڑ جوڑ کا جو عمل ہے وہ جاری ہے ظاہر ہے چوہی شجاہ صاحب کے ساتھ آج بھی عاصف زرداری صاحب ملے ہیں ایک آئینی بہران جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں اور اگر آئینی بہران ہوتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے ہر جماعت کو موقع ملے گا کہ وہ آنے والے دنوں میں عام انتخابات کی تیاری کرے ہیں اسمبلیوں کی تعلیل کا معاملہ اعتماد کا ووٹ لینے کا معاملہ عدم اعتماد کا معاملہ یہ دوبارہ عدالتوں میں جا رہے ہیں سپریم کورٹ کے سامنے جب یہ معاملہ گیا تھا تو اس وقت ووٹ کاسٹ ہوئے تھے اس وجہ سے سپریم کورٹ نے اس کی تشریح کی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا میز بان سمی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ ہماری کوئنکر علینا علیہ السلام میرے ساتھ اور صدیق جان صاحب جو ہمارے اسلام آباد کے بیورو چیف ہیں اور معروف یوٹیوبر بھی ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں لاہور سے سابر شاہ صاحب سکائپ پر ہمارے ساتھ ہیں تھوڑی دیر میں صدیق ساجہ صاحب تجزیہ نگار وہ ہمیں جوائن کریں گے مسلم لگ نون کی سیاست پر ان کی گہری نظر رہتی ہے اور آج جو ایشیوز ہیں وہ پنجاب اسمبلی سے ان کا تعلق ہے جو اس وقت سیاست ہو رہی ہے عمران خان اور اپوزیشن کی جماعتوں کے بیچ اس پر بات ہوگی پنجاب اسمبلی میں جس طریقے سے آج ایک فرسٹریشن کا اظہار کیا ہے حکومت نے وہ بڑی ایک موضوع بحث ہے رانہ سناولہ کا یہ بیان کہ اگر کل ووٹنگ نہیں کرائی گئی اس پر گورنر صاحب کی اڈوائز پر تو ہم سیل کر دیں گے اور وزیراعلا کا آفس بند کر دیں گے ایک عجیب سی خلبلی مچی ہے کہ یہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے یہ تو وہ جماعتیں ہیں جنہوں نے اٹھارویں ترمیم منظور کرائی تھی اور صوبائی خود مختاری کی بات کی تھی اب ایک صوبے کی اسمبلی پر وفاق آ کر کہے گا کہ وہ چیف منسٹر کے آفس کو سیل کر دے ایک بہت بڑا یہ آئینی بہران ہے اور یہ جو گفتگو ہے یہ یاد دلاتی ہے ہمیں مارڈل ٹاؤن کلنگ کی یہ گفتگو ہمیں یاد دلاتی ہے عرش شریف کی شہادت کی جو ابھی ہم ویسے بھولے بھی نہیں ہیں اور جس طریقے سے ٹارچر جس طریقے سے اپنی منمانیا کی گئی ہیں آج رانہ سناولہ کی یہ دھمکی کہ ہم آکے لاہور میں تو سی ایم آفس کو سیل کر دیں گے ایک عجیب صورتحال پیدا ہوئی ہے تو یہ ہی ہمارے موضوعات ہیں اور پھر کچھ قانونی چیزیں بھی ہیں کہ کس طریقے سے یہ گورنر جو ہیں وہ اجلاس بلا سکتے ہیں ایک چلتے ہوئے اجلاس کے بیچ میں اور پھر وہ یہ کہہ سکتے ہیں ایک حکومتی کیمپ کی طرف سے یہ خبریں کہ اگر اجلاس نہیں ہوا تو وہ ایک نوٹفیکیشن کر دیں گے اور چیف منسٹر چیف منسٹر نہیں رہیں گے یہ تو ایسی چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان میں جن کے بارے میں آدمی کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا لیکن ایک بڑا سوالیا نشان ہے آج ایک بڑا سوال ہے کہ جن لوگوں نے اس آئین کے تحفظ کا حلف اٹھایا ہوا ہے چاہے اس میں عدالتیں ہیں چاہے اس میں اسٹیبلشمنٹ ہیں کہاں ہیں پاکستان ایکسٹرنل تھریٹس اور انٹرنل تھریٹس دونوں کا اس وقت شکار ہے تو جن کے پاس طاقت ہے وہ اس لمحے پر خاموش کیوں ہیں بائیس کروڑ لوگ اس ملک کے روزانہ جن مشکلات سے ان کا سامنا ہے اور جس طریقے سے معاشی حالت جو ہے وہ انتہائی دگرگوں ہیں تو وہ خاموش کیوں ہیں کیا کس بات کا انہیں انتظار ہے بڑے اہم سوالات ہیں اور انہی پر ہم بات کریں گے تو صدیق ساجد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے اور صدیق جان یہ بتائیے کہ جو رانہ سناولہ کا یہ بیان کہ ہم آفیس جو ہیں چیف منسٹر کے وہ سیل کر دیں گے لاہور میں آکے یہ کیا ہم خانہ جنگی کی طرف جا رہے ہیں ٹوٹل انارکی ہے اور میرا وہ سوال جو میں اس وقت کر رہا ہوں کہ کہاں ہیں وہ ہلکے کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پاس طاقت ہے کیا وہ یہ سب کچھ بیٹھ کر دیکھتے رہیں گے اور اسے ہونے دیں گے دیکھیں سمی عبریم صاحب میں کوشش ہوتی ہے جب آپ کے پرگرام میں بیٹھوں تو کوشش ہوتی ہے مختصر بات کی جائے لیکن میں صرف آپ سے دو منٹ اس لیے لوں گا آج کہ آج میں نے ہوا یہ کہ ابھی جب سات بجے والا ہمارا پرگرام چل رہا تھا تو اس بریک میں میں نے ویسے ہی ذرا خیال آیا میں نے کہا آج کی ذرا خبریں لکھوں تو پھر ہم دوبارہ آنیار آگئے تو وہ میں مکمل نہیں بتا سکا تھا میں وہی سے شروع کروں گا ذرا میں صرف آج کے دن کا سمی عبریم صاحب آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آج کے دن کی کچھ خبریں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ رجیم چینج کے ذریعے ملک کے اوپر جن کو مسلط کیا گیا جو کچھ کرنے والے تھے کروانے والے تھے حکومت دینے والے تھے حکومت لینے والے تھے حکومت کو اب تک چلانے والے ہیں انہوں نے مول کے ساتھ کر کیا دیا ہے یہ دیکھیں پہلی آپ نے خبر خود بتا دی کہ اعتماد کا ووٹ وزیراعلہ پنجاب نے نہ لیا تو سی ایم حوض کو سیل کر دیں گے کرائسس آئینی بہران آج پھر پنجاب جی بی ایجے کے جو انساروں نے آج پھر کے پی کے اندیا دیا ہے کہ جناب ابھی تک وہ ہم نے پریس کانفرنس بھی کی تھی فانڈ نہیں دے رہے آپ ہم مجبور ہوں گے پارلیمنٹ کے سامنے آنے پہ پھر اب جی پنجاب میں سات نشستوں والے کو سی ایم پنجاب بنانے کے اوپر پھر وہ لیندین منڈیاں وہ سارے معاملات یہ صرف آج کی خبریں ہیں سمی بریم صاحب اسمبلیوں کی تحلیل کا معاملہ اعتماد کا ووٹ لینے کا معاملہ عدم اعتماد کا معاملہ یہ دوبارہ عدالتوں میں جا رہا ہے پھر اس کے بعد بنو میں جو سٹی ڈی کا جو سینٹر تھا وہاں پر جو اپریشن ہو رہا تھا وزیر دفاع صاحب نے کہا کہ اپریشن مکمل ہو گیا ہے تحریکتہ البان اور دہشتگردوں کے جانب سے کہا کہ یہ نہیں ہوا پھر اس کے اوپریشن جاری ہے دہشتگردی میں ملک میں اضافہ ہو گیا ہے پھر اس کے بعد آج حکومت نے کہا جناب مارکیٹیں آٹھ بجے بند ہوں گی ہم کابینہ بڑھاتے جائیں گے لوٹ مار کرتے جائیں گے کرپشن کرتے جائیں گے ہر عیاشی کریں گے دو عرب ایک وزیر خرجہ خرج کر دیں گے لیکن عوام سے قربان نہیں دینی ہے لینی ہے جناب آٹھ بجے مارکیٹیں بند ہو جائیں گی ایکچینج جو ہے چالی ہزار پوائنٹ سے نیچے چلی گئی ہے شدید منٹی ہے ڈالر مہنگا ہو گیا ہے سرکاری ملازمین آج پارلیمنٹ کے سامنے ساپا اتجاج تھے کال پھر اتجاج کریں گے سونا جو ہے وہ چار ہزار پر فیت والا آج مہنگا ہو گیا ہے آئی ایم ایسٹر پرگرام بھالی کی آج پھر بھیک مانگی گئی ہے قومی اسمبلی کے صفوں کی منظوری کا معاملہ آپ کے سامنے ہے پی ٹی آئی پیش ہونے جاری ہے اسمبلی میں بجلی مہنگی کرنے کے حوالے سے خبر آپ دیکھ چکے ہیں کتنی مہنگی ہونے جاری ہے گیس کے ایک طرح گوران شدید ہو گیا ہے گیس مہنگی بھی کرنے جارے ہیں اور نئے کنیکشنز پر پابندی بھی اٹھانے جارے ہیں بلدیاتی الیکشن ملتی بھی کرانے کی آج کوشش کی گئی ہے سلاح زدگان کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ ان کی مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں موسم سردونے کی وجہ سے توشہ خانہ کے ریکارد نے اسے کون انکار کر دیا ہے ارچہ شریف صاحب کی شہادت کے اوپر جو جی ایٹی ہے اس کا اجلاس ہوا ہے آزم سواتی کی زمانت کے اوپر سماعت ہوئی ہے پی ٹی آئی کے خلاف آج الیکشن کمیشن میں چار پانٹ کیسیز کی سماعت تھی اور ہائی کورٹ میں دو کیسیز کی سماعت تھی یہ سمیب نیم صاحب میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے صرف آج کی خبروں کا خلاصہ یہ وہ ہیں جو میں لکھ سکا ہوں یہ ملک کے ساتھ کر دیا گیا ہے پچھلے دس ماہ میں آگے کیا ہوگا یہ آگے خبریں دیکھ لیں تو اندازہ ہو جائے گا کہ آگے ملک کے ساتھ کیا ہونے جا رہا اور عمام کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے بالکل صحیح آپ نے یہ تجزے کیا سابر شاہ صاحب ہیں لاہور سے ہمارے ساتھ اور بڑا یہ لکھ بھی رہے ہیں بڑی ان کی نظر بھی ہے جوڑ توڑ پر چودریوں کی پولٹیکس پر بھی بہت کچھ انہوں نے لکھا لیکن شاہ صاحب یہ جو بڑا چیلنج اس کرائیسز میں پیدا ہوا ہے ایک تو ایسا لگ رہا ہے کہ وفاق اور صوبے جو ہیں وہ آپس میں ان کی لڑائی ہے اور بہت دوسرا پی ڈی ایم کی قیادت بڑی بری طرح ایکسپوز ہوئی ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر الیکشن میں نہیں جانا چاہتے ملک کا دیوالیا نکل جائے ملک میں لوگوں کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے لیکن وہ اقتدار سے چمٹے رہیں گے اور بجائے الیکشن کرانے کے خبریں اس طرح کی فیڈ کر رہے ہیں کہ ہم اسمبلیوں میں بھی ایکسینشن لے لیں گے ایک سال کی شاہ صاحب جی سمیس صاحب ان کو شاید یہ مغالطہ ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان ویک ہو گئے اور ان کے اپنے لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں اب یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا بلکل الیکشن رکھنا چاہ رہے ہیں عمران خان بہت پاپولر ہے یہ ہم نے ستنہ جولائی کی الیکشنز میں بھی دیکھا اب بات یہ جی کل اجلاس کس کا اجلاس ہوتا ہے کس کا نہیں ہوتا ہے گورنر والے اجلاس ہوتا ہے یا ان کا ہوتا ہے کہاں ہونے اجلاس اگر ہو گئے تو ماننے کا کون یہ کونسٹیٹوشنل کریسیز ہم جا رہے ہیں دوبارہ عدالتوں کی طرف اب عدالتوں کے فیصلوں کے جو ابحام ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ووٹ آف کانفیڈنس کی بات کریں تو جناب یہ بندے جو ہیں یہ پرویز علی صاحب نے پورے کرنے ہیں اب اس میں بندے بھاگ گئے ابسٹین کر گئے تو اس پر دو عدالتیں کچھ نہیں لکھا ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ الٹا کام ہے اس میں پی ڈی ایم نے بندے کرنے ہیں پورے اگر بندے ادھر ادھر ہو گئے تو پھر وہ جو ابسینٹیز ہیں آگے چلے جائیں گے عدالتوں میں وقیل آئیں گے پیشیاں ہوں گی تاریخیں پڑھیں گی پھر دوسرا یہ ہے کہ پرو روگ یعنی اجلاس کو روکنے کے متعلق بات کر رہے ہیں یہ اپوزیشن جبکہ سبتین خان سپیکر پنجاب اسیمبلی کہہ رہے ہیں کہ اجلاس کو ایڈ جون کیا گیا تھا یعنی ملتوی کیا گیا تھا ملتوی کرنے کی صورت میں وہ سب کچھ نہیں ہو سکتا جو پی ڈی ایم کرنا چاہ رہی ہے این وائس آور سر سو آپ یہ دیکھئے کہ ہم آئین کو بہتر تو کر رہے ہیں لیکن بہت سلولی اور ایٹ اپ وری ہیوڈ کاسٹ آئین کے اندر اتنے ایبام ہیں اتنے گری ایریاز ہیں کہ کسی کیس کی طرح توجہ نہیں ہے کوئی اس پر بات نہیں کر رہا میں ایک بات اور آپ کو بتاؤں کہ یہ سارا کچھ اکانومی کو مزید بدترین کر دے گا آپ نے دیکھا آٹ پیجے ساری مارکٹیں اور ہٹیل وغیرہ بند ہو رہے ہیں اس وقت چائنہ کا جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ ایک اشاریہ ایک ٹریلین ڈالرز ہے انفلیشن بہت زیادہ ہے یورپ امریکہ میں اب چائنہ کی اگر ہلا ٹھیک نہیں ہوتے تو اس کا افیکٹ امریکہ پہ یورپ پہ کس طرح آئے گا آپ دیکھیں یہ ٹریڈ جو ہے وہ سکڑ جائے گی انفلیشن بہت اوپر چلے گی یہ بینک انٹرسٹ ریٹ بہت اوپر چلے جائیں گے جب یہ سب کچھ ہوگا تو پاکستان کو پیسے دینے کے لیے کون آئے گا تو کرزیں ملنے بہت مشکل ہو جائیں گے آپ نے بھی انرجی سپلائز کے لیے پیسے دینے ہیں آئل اور گیس کے لیے گیس آئی نہیں رہی تو مہنگی ہونے کا بھی خطشہ ہے تیل پھر مہنگا ہونے کا خطشہ ہے تو بجلی پھر مہنگی ہونے کی خطرہ ہے کیونکہ آپ نے ساری عمر تھرمل ایلیکٹرسٹی پڑیوز کی ہائیڈل کی طرف آپ گئے نہیں اتنا ظلم ہوا ہے اس ملک کے تار irrespective of any political party کہ مجھے بتائیے عوام کہاں جائے گی it is already getting unbearable میں اللہ تعالی سے ڈر کے یہ بات کر رہا ہوں کہ مجھے وہ وقت بہت قریب نظر آتا ہے پہلے میں سوچتا تھا ایسا ہے شاید نہ ہوں ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے یا تو میوٹنی کے چانسز ہیں یا تو civil war کے چانسز بڑھ رہے ہیں people are able to make both ends meet سامی صاحب پیسے نہیں ہیں لوگوں کے پاس یہ مزدوروں کی دیاڑیاں ختم ہو جائیں گی یہ جو ہوتل وغیرہ باندھ ہوں گے دکانے باندھ ہوں گی آٹھ بجے ہاں آپ کے پاس بجلی نہیں ہے آپ کو کرنا چاہیے آپ سوئے ہوئے تھے آپ کہتے تھے کہ ہمارے پاس بجلی وافر ہے کدھر وافر ہے بلکہ ٹھیک ہے میں آتا ہوں آپ کی طرف صدیق صاجت نے ہمیں جوائن کیا ہے صدیق صاجت صاحب اپوزیشن کی یعنی گورنمنٹ کی طرف سے یہ آ رہا ہے کہ اگر کل اجلاس نہیں ہوا تو گورنر صاحب نوٹیفائی کر دیں گے کچھ اور یہ فیصلہ شہواز شریف صاحب کی زیر صدارت ہوا ہے اور رانہ سناولہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم چڑھائی کر دیں گے تمام آفیسز سیل کر دیں گے آپ کو آپ کے سورسز کیا بتا رہے ہیں کہ یہ گیدر بھب کی ہیں یا واقعی یہ ایک سیریس موو ہوئے گی حکومت کی طرف سے نہیں سمی صاحب ان کا ڈیسیجن تو یہی ہے جو کہ انہوں نے کیا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پہ چونکہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ کسی صورت ہم نے جو ہے وہ قبل از وقت انتخابات جو ہے وہ نہیں کروانے وہ ہمیں سوٹ ہی نہیں کرتے بلاول بٹو زرداری کا بھی آج بیان اور انٹریو آپ کے سامنے ہے خود یہ لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں آج بھی پارلیمنٹ کا مشتر کا اجلاس بھی تھا قومی سمری کا اجلاس بھی تھا وہاں پہ بھی جن لوگوں سے ملاقات ہوئی گفتگو ہوئی حکومت کے لوگوں سے وہ کسی صورت بھی نہیں چاہتے کہ یہ عمران خان کا جو ہے وہ مطالبہ وہ مانا جائے تو اسی جو یہ آج کے اجلاس کی جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تو ویڈیو لنک پہ اجلاس تھا وزیراعظم نے کیابنٹ کے اجلاس گیارہ بجے تھا اس سے پہلے اجلاس کی جو ہے وہ ویڈیو لنک پہ یہاں پہ سزارت کی یہ وزیراعظم یہاں پہ تھے باقی لوگ جو تھے گورنر ہاؤس میں جو موجود تھے لیکن جو بات بتانے کی وہ یہ ہے کہ عاصف زرداری تو وہاں پہ موجود ہیں تو جانا سناولہ صاحب جو ہے وہ وزیراعظم نے کیابنٹ کی میٹنگ اٹینڈ نہیں کی وہ لاہور میں ہی موجود ہیں اور وہ اس اجلاس میں موجود تھے اور وہ وزیراعظم داخلہ ہیں اور گورنر ہاؤس کی سیکیورٹی کی ذمہ داری بھی ان کو ہی سوپی گئی ہے یہ میں باتیں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ آپ بیٹوین دی لائن سمجھ سکتے ہیں کہ جو وہ بات کر رہے ہیں اس کا وہ کیا کہنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے جس کا وہ آئین کا یا قانون اور ضوابط کا حوالہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جو کانسٹوشن کا ریکوائرمنٹ اس میں جو الفاظ استعمال کیا گیا ہے وہ گورنر کو جلاس طلب کرنے سے روکتے نہیں ہیں اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جلاس چل رہا ہو تو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے نہیں کہا جا سکتا یا پھر تحریک عدم اعتماد پیش نہیں کی جا سکتی یہ ان کا نکتہ نظر ہے برحال اس کے اوپر جو ہے وہ آئینی اور کرونی ماہرین کی رائے جو ہے وہ تقسیم ہے پھر دوسرا آپ دیکھیں کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے یہ جو رات بھی میں نے بات کی تھی کہ جو توڑ جوڑ کا جو عمل ہے وہ جاری ہے ظاہر ہے چوئی شجاعت صاحب کے ساتھ آج بھی عاصف زرداری صاحب ملے ہیں اب وہ جو دس ایمپیز ہیں کافلی کے ان میں سے چھے لوگوں کے ساتھ انہوں نے بازابتہ رابطہ کیا ہے جو کافلی کے چھے لوگ ہیں ان کو توڑنے کی انہوں نے کوشیں مسلسل جاری ہیں وہ آتے ہیں نہیں آتے یا وہ الگ باتیں لے کر ان کے ساتھ ان کے رابطے ہوئے ہیں اور میری انفرمیشن کے مطابق دس میں سے چھے لوگ شجاعت کے ساتھ مل بھی چکے ہیں اب وہ لائن کیا لیتے ہیں یا کس طرف جاتے ہیں کیونکہ جب عدم اعتماد کا جو جب اعتماد کا ووٹ لینا ہے پرویز لائی کو تو ظاہر ہے اس میں بندے ان کو پورے کرنے ہیں پرویز لائی کو یا تحریک انصاف کو بندے پورے کرنے ہیں اگر یہ غیر حضر ہو جاتے ہیں جس طرح عشاء صاحب بات کر رہے تھے تو اس کے اوپر کیا کاروائی ہوگی یہ تو نہیں ہے لیکن عدم اعتماد کے دوران اگر لوگ غیب ہوتے ہیں کیونکہ عدم اعتماد کی کاروائی بعد میں ہے پہلے اعتماد کے ووٹ کی کاروائی ہے وہ تو انہوں نے آج طریقے نہیں لیکن صدیق ساجد اگر عدم اعتماد کا ووٹ انہوں نے لے لیا تو پھر اگلے چھ مہینے تو طریقے عدم اعتماد پیش نہیں کی جا سکتی یہ تو آئین کہتا ہے میری بات سنید میں یہ کہہ رہا ہوں وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے وہ ختم ہو جائے گا نا پھر سسلا وہ تو اسی وجہ سے انہوں نے ایک اس آپشن کو رکھا کہ ایک طریق نو ساڑھے نو مجھے جمع ہوتی ہے دوسری نو کیاون پہ جمع ہوتی ہے مطلب اس کا یہی تھا کہ ہم چیک کریں کہ اعتماد کا ووٹ جب وہ اعتماد کا ووٹ ہی نہیں لے سکیں گے مثال کے طور پر تو آٹومیٹرگل یہ آپ کی بات ٹھیک ہے وہ اس کی طرف پھر ان کا جو ہے وہ نہیں جا سکیں گے لیکن جو اس وقت یہ کوشش کر رہے ہیں پوری ان کی کوشش اور بڑی سنجیدہ کوشش ہے کوئی اس مکوہ گیدر بب کی نہیں ہے وہ دیکھیں ایک بار یاد رکھئے وہ وفاق میں حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں طاقت ان کے پاس ہے ہم کسی کو کہیں کہ وہ نیوٹرل ہے یا نہیں ہے وہ کسی کے ساتھ ہے یا نہیں ہے اس کے اوپر اب ابھی ہم بیس نہیں کرتے لیکن حالات جو ہیں وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اسے نظر آ رہی ہوتی ہیں کچھ پیغامات پر ویزلائی صاحب کو بھی دیئے گئے انہوں نے بھی بات کی جا کے پھر وہ عمران خان کے ساتھ چلے گئے ابھی تک ان کے ساتھ ہیں کل کیا ہوتا ہے اس کے بار پر کچھ نہیں تک ہر گھنٹے بعد سیچویشن تبدیل ہو رہی ہے اب دیکھیں نا یہ جانبوچ کے خبر ابھی لیک کی گئی نون لیک کو جس طرح دیکھیں یہ نون لیک کو بلکل انہوں نے سائیڈ لینڈ کر دیا آصر زداری اپنے وزارت حالہ کے تین امیدوار لے کر سامنے آ گیا اور یہ خبر لیک کر دی گئے کہ چودری شجاہ صاحب جو ہے انہوں نے پیپلز پارٹیو کو وزارت حالہ دینے کے اوپر رضا مندی ظاہر کر دی اور نون لیک کونسی وزارت حالہ بندے ان کے پاس ہیں نہیں ہیں جن کو پیسے دے رہے ہیں ان کے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہونے بھائی آپ دیکھیں یہ ایک خواہشات ہیں پروپگنڈے کے لیے خبریں اس طرح کی بلکل وہ آپ کر سکتے ہیں مونس علی صاحب کی ملاقات ہوئی عمران خان کے ساتھ اور اس کے بعد دونوں کی جو سٹریٹیجی ہے وہ سب کے سامنے ہیں کاف لیک اور پی ٹی آئی بلکل ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں کوئی کہیں سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے چلتا ہوا اجلاس ہے اسمبلی کا اس میں بدھ والے دن کل کہہ چکے ہیں سپیکر کہ میں اجلاس نہیں بلاؤں گا اور حکومت جو ہے وہ دیکھ یعنی پی ٹی آئی اور کاف لی گئے سوچ رہی ہے کہ تین چار پائنچ دن کے بعد اگر ہم پرو روک کریں اور اس سے پہلے وہ جو انٹرٹین کریں اس کو سپیکر صاحب تحریک عدم اعتماد کو تو وہ جس کے فوراں بعد وہ سمبلیاں تحلیل کرنے کا بھی سوچ رہے ہیں نمبر گیم نہیں ہے تو یہ اس طرح چڑھائی کر کے اس پہ قبضہ کرنا علینا یہ کیا آپ آپ کو کیا لگتا ہے سمی صاحب بی بی سابر شاہ صاحب نے بڑی اہم بات کی ہے اور میں ابھی سمجھتا ہوں کہ ایسے ہی ہونے جا رہا لگتا تو کچھ ایسے ہی ہے ایک آئینی بہران جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے اور اگر آئینی بہران ہوتا ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے ہر جماعت کو موقع ملے گا کہ وہ آنے والے دنوں میں عام انتخابات کی تیاری کرے اب بات صرف یہی آپ کو پتہ ہے کل بھی ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے ایک سٹوری کہ شاید ہم وہ سٹوری ہم نہیں کر پائے تھے ڈسکس وہ ہلکا بندیوں کے حوالے سے تھی تو یہ جو چیزیں اس طریقے سے اس طرف جا رہی ہیں نظر تو یہ آ رہا ہے یا تو جلائی یا تو اکٹوبر اس کے درمیان ہی ہمیں انتخابات نظر آتے ہیں اور یہ مجھے لگتا ہے پورا ایک سکرپٹ کا حصہ ہے اور چیزیں جو ہیں وہ سب کو ٹائم دیا جا رہا ہے کہ بھئی آپ عام انتخابات کی تیاری کریں صدیق جان پھر اگر یہ چیزیں ہوتی ہیں اور کل رینجرز آفیس سیل کرنے کی کوشش کرتی ہے اور ایک انتہائی غیر قانونی کام کو طاقت کے ذریعے کیا جاتا ہے تو پھر نیوٹرلز نون نیوٹرلز یہ بحث تو ختم ہو گئی پھر میں یہ بالکل آپ نے درست کہا میں تھوڑا سا کچھ پوائنٹس بڑے اپورٹنٹ سامنے آئے عدالت کے حوالے سے اور اس طرح کی چیزیں دیکھیں پہلا تو ظاہر ہے اب یہ معاملہ عدالت میں جائے گا کہ گورنر نے جس بنیاد پہ اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا کیا اس بنیاد پہ وہ کہہ سکتے تھے یا نہیں کہہ سکتے تھے پہلا پوائنٹ یہ ہے جو عدالت میں جائے گا دوسرا پوائنٹ یہ ہے جو یہ بات ہے کہ اجلاس جب چل رہا ہو تو کیا گورنر الگ سے اجلاس بلا سکتے ہیں یہ دوسرا پوائنٹ ہے اچھا تیسرا ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی جو ایف سٹین والی بات کی سابرشاہ صاحب نے اور صدیق ساجے صاحب نے دیکھیں اس سپریم کورٹ کے سامنے جب یہ معاملہ گیا تھا تو اس وقت ووٹ کاسٹ ہوئے تھے اس وجہ سے سپریم کورٹ نے اس کی تشریح کیا ہے لیکن آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب چار جگہوں کے اوپر نہ آپ خلاف ووٹ دے سکتے ہیں نہ آپ اپسٹین کر سکتے ہیں دونوں چیزیں وہ کلیر ہے مجھے بالکل آپ بلکل صحیح ووٹا سے وقفہ لینے واپس آتے ہیں تو پھر اسی کریسز پر گفت کو جاری رکھیں گے ہمارے ساتھ ہی رہی ہے ویلکم بیک ناظرین سیاست میں ایک نیا رخ اس نے لیا ہے اور پی ڈی ایم جس طرح سے الیکشن سے بھاگ رہی ہے اسلام آباد کے جو الیکشن تھے بلدیاتی وہاں بھی انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی اور ایک نیا ایک لیٹر لکھ دیا اور جو یوسیز ہیں یونین کانسلز ان کی تعداد کو بڑھا دیا لیکن الیکشن کمیشن جو اب تک ایک لونڈی کی طرح کام کرتا ہے پی ڈی ایم کی انہوں نے بھی اس بلیٹنٹ جو ایک کاروائی تھی غیر قانونی اس کا ساتھ نہیں دیا انہوں نے بھی آج یہ فیصلہ کیا کہ الیکشنز کی جو تاریخ دے چکا ہے الیکشن کمیشن اسلام آباد کے لیے اسی تاریخ کو بلدیاتی انتخابات ہوں گے انتہائی ایک ایسی کوشش اور انتخابات سے بھاگنے کی ساری جستجو صدیق جان آپ بریک پر جانے سے پہلے گفتگو کر رہے تھے یہ پی ڈی ایم کتنا انتخابات سے بھاگ سکتی ہے اور مونس علائی صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ جب بھی الیکشن ہوگا یہ جیت جو ہے عمران خان کی ہوگی اور کاف لیگ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے دیکھیں صاحبی صاحب دو میٹنگز تین میٹنگز خان صاحب کر چکے ہیں لیگل ٹیم کے ساتھ جو ان کی لاسٹ میٹنگ ہوئی ہے جس رات انہوں نے یعنی کل جب انہوں نے اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا اور عدم اعتماد جمع کرائی اس سے پہلے آٹھ بجے کل عمران خان صاحب ملے حامد خان صاحب اور دیگر وکلا اور اپنی ٹیم سے ملے اس سے پہلے جو دو میٹنگز تھی اس میں خاجہ حارس صاحب سلمان اکمراجہ صاحب ابوزر سلمان نیازی اور بیریسٹر علی زفر صاحب حسان نیازی یہ سب موجود تھے جس میں خان صاحب کو بڑی ڈسکشن کے بعد یہ بات بڑی کلیٹی کے ساتھ خان صاحب کو بتائی گئی تھی کہ آپ جب اسمبلیہ توڑنے کے اعلان کریں گے یہ کچھ بھی کر لیں پندرہ بیس دن اوپر نیچے تو ہو سکتے ہیں ڈیلے ہو سکتے ہیں لیکن الٹیمیٹلی اسمبلیہ تحلیل ہو جائیں گی اب دیکھیں سمی صاحب ہم جو ڈسکشن کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے اب اگر اپسٹین کرتے ہیں جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب اپسٹین کے اوپر سپرنگ کورٹ نے نہیں لکھا تو وہ میں نے آپ کو عرض کی کہ کیونکہ سپرنگ کورٹ کے سامنے اپسٹین والا تو معاملہ ہی نہیں تھا ان کے سامنے تو ووٹ کاسٹ ہو گئے تھے بیس پچیس اور اس وقت سپرنگ کورٹ نے اس کی تشلیق کیا باقی آئین میں واضح ہے کہ چار جگہوں پر آپ پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ نہیں دے سکتے وزیراعلا اور وزیراعظم کے انتخاب کے اوپر ان کے اوپر ادھم ان کے خلاف ادھم اعتماد یا ان کے اوپر ان کے والے سے اعتماد کا ووٹ پھر آئینی ترمیم اور بجٹ ان چار گوپر آپ پارٹی پالیسی کے خلاف نہیں جا سکتے اب ایک لمحے کے لیے ہم فرض کرتے ہیں کہ جب بھی یہ اعتماد کا ووٹ ہوتا ہے نہیں لے سکتے پریویز علیہ صاحب ایک سو چھاسی ووٹ نہیں لے سکتے ٹھیک ہے پھر کیا ہوگا پھر دوبارہ وزیراعلا پنجاب کے انتخابات کا شیڈول آ جائے گا اچھا اب پھر پہلے اس میں ایک سو چھاسی لینے ہوگے کسی کو وزیراعلا پنجاب بننے کے لیے جب کوئی نہیں لے سکے گا پھر ران آف ہوگا جب ران آف ہوگا اس میں پھر کیا ہوگا جو زیادہ ووٹ لے گا وہ بن جائے گا تو اب تک تو جو کافلی کی صورتحال ہے باقی تو کال واضح ہو جائے گا پرلمانی پارٹی کا اداسہ قابل کی اب تک جو صورتحال ہے یہ کچھ بھی کر لیں اور میں آپ کو سمید بریم صاحب یہ بھی آپ کو خبر دے رہا ہوں انیلیسز نہیں ہے کہ نو لوگ بہرحال نون لی کے پی ٹی آئی جوائن کرنے کو تیار ہیں اور ان کے ساتھ پی ٹی آئی کے معاملات تیہ ہیں ان کو جب یہ کہیں گے وہ ریزین کر دیں گے وہ یہ نہیں ہے کہ ابسٹین کریں گے وہ ریزین کریں گے سابر شاہ صاحب آپ نے قانونی جو کمپلیکیشنز ہیں ان کا بھی ذکر کیا اور اس وقت جو صورتحال ہے اس میں میڈیا پر تو نون لیگ اور پی ڈی ایم نے ایک بڑا شور مچایا ہے اور ایک بڑی پروپیگنڈا کیمپین آج تلال چودری نے جو پریس کانفرنس کی ہے اور بشرا بی بی کے بارے میں جو زبان استعمال کی ہے پہلے بھی انہوں نے کی تھی آج پھر انہوں نے یعنی ٹیمپریچر کو بڑھایا جا رہا ہے دیفنیٹلی جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں یا جو عام پاکستانی ہیں وہ اس قسم کی لینگویج سے ان کو غصہ بھی آتا ہے اور حالات بھی ایسے ہیں تو یہ پی ڈی ایم ایک طرح سے ہمیں یہ کوشش کرتی نظر آ رہی ہے کہ کوئی ایسا کام ہو کہ بھلے کوئی امرجنسی لگانی پڑ جائے کوئی ماورہ آئین کوئی قدم اٹھا لیا جائے تاکہ الیکشن جو ہیں وہ کسی طرح ملتوی ہوں جی درست فرما رہے ہیں ڈیفرنٹ ٹیکٹکس استعمال کیا جا رہے ہیں سب ہی کرتے ہیں بات یہ ہے کہ سمی سب پہلے میں اپسٹین والی بات کر لوں اگر کوئی اپسٹین کرتا ہے تو سپریم کورڈ نے یہ کہیں نہیں کہا آپ کو فانسی دے دی جائے گی وہ تو وہ ڈال ہی نہیں جائے وہ اچھے خاصے کرونوں روپیہ پکڑے گا ایک آدھ سال کے لیے جو اب چھئی اٹھ مہینے اس کے لیے اگر بولیوں پر ہی بات آگئی ہے یہیں بات رکے گی تو آصف زرداری بہت اچھی بولی لگاتے ہیں دوسری بات یہ ہے ہمیں نہیں پتہ پڑے گا اب تو ان کا تو نام ہی ہے کہہ دینا چاہیے کہ آصف زرداری بولی والے جی اسی طرح ہے یہی آپ کی ڈائنیمکس ہے پولیٹکس کی دس سیٹوں والا وزیراعلا بھی بن جاتا وٹو سب تو دو تین ووٹوں سے وزیراعلا بن گئے تھے آپ کو یاد ہوگا تو کڑوی حقیقتیں ہیں ان کو زبان پہ لانا چاہیے لیکن رونے کی بجائے میں سمجھتا ہوں کہ جو پارٹیز ہیں ڈیفینسیو پہ ہو اس کو سٹریٹیجی بنانی چاہیے پہلے اپنے گھر میں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں کے نہیں ابھی پرویزلائی ساتھ ہیں رات کو کیا سیچویشن ہوتی ہے مجھے نہیں پتا کل کو وہ مجھے نہیں پتا کیوں اتنا گاندھے ڈالا اگر ہم ساتھ تھے تو اسی وجہ سے تو عمران اسیمبلیز تعلیل نہیں کر سکے کہ انہیں سپورٹ حاصل نہیں تھی کچھ اپنے لوگوں کی کچھ اپنے ایل آئیز کی مجھے بات کرنے دیجئے اب سینٹیز کی میں نے ان کی بھی بات کر لی جو ابسٹین ہو سکتے ہیں یہ اس صورت میں ہوگا اگر واقعی جلاس قانونی طور پر جاری ہوئے اور دونوں پارٹیوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کو ماننیں گے ابھی تو یہ نہیں پتا کہ ایک جلاس کہاں ہونا دوسرا کہاں ہونا we don't know anything but one thing is for sure the matter is going to the court پی ڈی ایم بے شک کوٹ موو کرے اس کے اس کے اس کے لیے سود مند ہے کہ it is going to gain time یہ معاملہ پندرہ بیس دن کرتے کرتے یا پندرہ بیس دن بڑے کروشل ہیں یہ رمضان کروس ہو جائے گا پھر جولائی آگسٹ میں اور اکٹوبر میں کیا فرق رہ جائے گا اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر یہ معاملہ سپٹیمبر اکٹوبر میں پی ڈی ایم کی خواہشات کے مطابق جاتا تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ پی ٹی ای ویک ہے سارے ادارے اس کے خلاف تھے تو پھر تو وہ سال کی ایمرجنسی بھی لگا سکتے ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ایکنومک سیٹویشن آپ کی اتنی ڈسپل ہے اتنی ڈسپل ہے کہ میں یہ کہنے ہی نہیں چاہ رہا کہ آپ ایکنومک ایمرجنسی لگائیں کیونکہ یہ بات کرنے سے میں پی ڈی ایم کا جو بلیف ہے یا ان کا جو نیریٹیو ہے اس کو سرینٹھن کروں گا تو ہمیں دیکھنا یہ کہ کیا ایک پارٹی کر سکتی ہے دوسری کیا کر سکتی ہے پاور جیسے ہمارے دوستوں نے کہا سٹیٹ سٹیٹ ہی ہوتی ہے اور پھر ہمارے ہاں سٹیٹ میں سب سے اوپر وہ ہوتی ہیں جنہیں امران خان کہتے ہیں کبھی کہتے ہیں نیوٹرل ہو جائے کبھی کہتے ہیں نیوٹرل ہو تو وہ بڑے پارفول ہیں چیزیں چھپانے سے کچھ نہیں ہوگا اس وقت آرمیاں ان کے حق میں نہیں ہیں اسٹیبلشمنٹ ان کے حق میں نہیں ہے لیکن شاہ صاحب میں ایک اس پاتھ پر مجھے حیرت ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی امران خان کہتا ہے وہ نیوٹرل ہیں کبھی ان ہونا چاہیے کبھی آپ کہتے ہیں کہ ان کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے امران خان پر تو آپ کر رہے ہیں لیکن جن کے پاس طاقت ہے جنہوں نے سارا کچھ کیا ان کے بارے میں آپ کی زبان سے بھی کوئی الفاظ نہیں نکل رہے آپ بھی اس معاملے میں تنقید امران خان پر ہی کر رہے ہیں میں کہہ چکا ہوں نہیں آپ جو لوگ جو اس وقت یہ بربادی کا تماشا دیکھ رہے ہیں اور ان طاقتوں کے وہ طاقتیں ان کے بیہاف پر یہ کہہ رہی ہیں کہ رینجرز بھی آ جائیں گے یہ بھی آ جائیں گے تو اصل تو سوال ان سے ہونا چاہیے امران خان نے پہلے کہا تھا نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے اب کہہ رہے ہیں نیوٹرل ہو جائیں تو وہ کیا کہہ رہے ہیں امران خان صاحب کہ اپنے آئین میں جو تمہاری حد ہے اس کے اندر رہ کر کام کرو یہ جو اس طرح سے رینجر بیٹھنا سیل کرانا اور وزیر داخلہ یہ دعوے کر رہا ہے تو اصل تو بات یہ ہے میں یہ کہہ رہا ہوں ایک دیوار ہے میرے سامنے اس کو یا میں رسے سے پھلانگوں گا یہ سیڈی لگاؤں گا یہ مکے سے تو میں توڑ نہیں سکتا ہوں اب دیوار آگئی ہے میرے سامنے اور دیوار بڑی مضبوط ہے کیا نہیں ہے آپ مجھے بتائیے بلکل آپ نے صحیح کہا دیوار ہے مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ دیوار ہے لیکن میں آپ کو صرف بریک پر جانے سے پہلے یہ کہہ دوں کہ جس وقت سوویت یونین نے کلیپس کیا تھا نا وہاں پر دنیا کی بلند ترین دیوار تھی لیکن جب عوام اٹھتے ہیں نا تو پھر وہ دیواریں قائم نہیں رہتی لیکن ایک چھوٹا دا وقفہ واپس آتے ہیں تو پھر اسی پر گفتگو کرتے ہیں موسیقی 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 سپیکر پنجاب اسملی نے رولنگ دے دی ہے کہ گورنر اجلاس نہیں بلا سکتا وہ غیر قانونی ہے اور جو کل کا اجلاس ہے وہ نہیں ہو سکتا اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری نہیں کیا گیا یہ ایک بڑی اہم ڈیولیمنٹ ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کیا کرتی ہے اس حوالے سے کیونکہ جو وفاقی حکومت کے عزائم ہیں یا گورنر صاحب یا جس طریقے سے یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ جو طاقتور حلقیں ہیں وہ اس وقت نون لیگ کے ساتھ ہیں تو یہ ایک بڑی گمبیر سیچوئیشن ہے لیکن ایک بات تو تہہ ہے کہ عمران خان نے چاہے مقابلے میں کوئی بھی ہو جھکنے سے انکار کر دیا ہے وہ بلکل نہ وہ اس ایڈوائز پر کام کریں گے کہ آپ ابھی رک جائیں الیکشن کل ہوں گے پرسوں ہوں گے بلکل جو ایک عوامی لیڈر کا جو جس طریقے سے آگے بڑھنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہی انہوں نے آپٹ کیا ہے اور پاکستان کے لوگوں پر ڈیپینڈ کیا ہے اور وہ بات کہی ہے جو آئین اور قانون کے مطابق ہے صدیق ساجے صاحب بریک پر جانے سے پہلے آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو آئین کا آرٹیکل ون تھری زیرو ہے نا اور پنجاب اسمبلی کا ٹونٹی ٹو ہے قائدہ اس میں جس کی بڑیات پر رانہ سناؤلہ بات کر رہے تھے نا آج کہ اگر وہ کل نہیں لیتے اعتماد کا ووٹ نہیں لیتے تو اس کے بعد پھر وہ وزیراہ نہیں رہ سکتے وہ ابھی میں وہی پڑھ رہا تھا میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں اس کی اس کا بنجاب اسمبلی کا جو زیلی شیخ کے سات آرٹیکل ون تھری زیرو چار اس کے تحت اگر گورنر کی جانب سے اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے کی غرض سے متعین کردہ دن وزیراہلا اعتماد کا ووٹ لینے سے غریز کرے تو یہ تصور کیا جائے گا کہ سہراکین کی اکثریت کا اعتماد حاصل نہیں ہے اور سپیکر قائدہ حیزہ کے تحت گورنر کو کاروائی کے نتیجے سے مطلع کرے گا یہاں پر آپ رکھ جائے نا سپیکر یعنی بات یہ ہے کہ سپیکر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ رولنگی یہ اجلاس ہی غیر قانونی ہے اس کی رولنگ ہے اور پھر اس میں یہ ساری چیزیں ملا کے پڑھنی ہوگی نا دوسرے ساری شکوں سے قانونی راستہ اب دیکھیں نا میری بات تو پوری کرنے دینا آپ مجھے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں جذبات میں میں اگر آپ کی مرضی کی بات نہیں کرتا تو آپ یہ لکھیں نا دیکھیں بات کرنے کا موقع دیا کریں آپ کے بڑی میرے بات نہیں ہوگی آپ مدبر شکسیت ہیں اچھا یہ ایک بات ہے یہ دیکھیں یہ میں آپ کے فیدے کی بات کر رہا ہوں میرا فائدہ نہیں ہے اس میں سیاسی بات کریں قانونی بات کریں وزیر اعلیٰ کی جانب سے دستخط شدہ ایک بیان پر مشتمل یہ الفاظ ہے کہ وہ دے گا کہ اس قرارداد کے پیش کیے جانے پر وہ رضا مند ہے کیا وزیر اعلیٰ نے یہ دیا یہ بھی دیکھا جائے گا یہ لکھا ہوا آئیس میں ہو چلے وہ تو عدالت فیصلہ کرے گی وہ آپ نے یا میں نے یا رہا سناولہ نے فیصلہ نہیں کرنا آپ صحیح کہہ رہے ہیں لوگوں کی رہنمائی کرنی چاہیے نا یہ لکھا ہوا بھائی یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ لکھا ہوا اور بھی بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں سپیکر والی بات ساری دیکھیں نا ایک اجلاس چل رہا ہے اور اس اجلاس میں دوسرا اجازتو نہیں بلائے جا سکتا اس پہ آپ یہ بھی پڑھ دیں کہ جو رولنگ ہے سپیکر کی وہ تو حتمی ہے نا اس میں رولنگ دے دی ہے سپیکر کی رولنگ حتمی ہے اس میں کوئی دور آئین نہیں ہے تو اب انہوں نے کہا دیا ہے کہ اجلاس نہیں ہو سکتا کوئی اس آئین کے آٹیکل وان تری زیرو میں یہ نہیں لکھا ہوا عدم اعتماد کے ووڈ کے دوران کہ اجلاس چل رہا ہو یا نا چل رہا ہو اچھا نہیں لکھا اس کی وضات نہیں ہے اچھا چلے یہ بتا دیں یہ کوئڈ میں جائے گا سپیکر کی رولنگ حتمی ہے وہ ہے وہ ہے تو پھر رولنگ آگے جی صاحب اچھا میں صرف یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ صدیق ساجد صاحب جو بال غالباً کہنا چاہ رہی ہیں آگے جا کے کہتے کہ اسیمیلی رولز اور کونسٹیٹوشن ان کے مطن میں فرق ہے ایک جگہ ابحام ہے ایک جگہ کلیریٹی نہیں ہے تو یہ ظاہر ہے یہ فیصلہ پھر عدالت نہیں کرنا جو میں آپ سے بات کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ معاملہ عدالت میں جانے کے چانسز 99 فیصد ہیں 99% پی ڈی ایم پل کو یہی تو چیز ہے جو عمران خان نہیں چاہ رہے ہیں عمران خان یہ چاہی نہیں رہے ہیں کہ لٹیگیشن کی طرف معاملہ جائیں اور ڈیلے ہو یہ پی ڈی ایم چاہ رہی ہے یہ میں آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں چھیک ہو گیا ہمارے پاس وقت ختم ہو گیا ایشاہ صاحب بلکل آپ نے بھی صحیح کہا اور صدیق ساجے صاحب نے بھی جو قانون پڑھا وہ بلکل صحیح ہے بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں جو ملا کے اگر آپ پڑھیں گے تو پھر اس کی تشریح عدالت ہی کر سکتی ہے اجازت دیجئے کل تک انشاءاللہ ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد ایل ایکشن کراؤں ملک بچاؤں کی لائٹ ٹرانسمیشن دکھائی لمحہ با لمحہ صورتحال ریل اور ریٹنگ میں بھی وال نیوز رہا نمبر ون